بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوستہ باب بہن بائی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا رزق میں برکت کا مال و دولت میں اضافے کا قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بہت ہی پیارا مجرب قرآنی عمل ہے اگر آپ کے رزق میں بے برکتی ہے آپ مال و دولت کی کمی کا شکار ہیں تو یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے اس مختصر سی ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھتے سنتے رہیے گا وظیفہ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستہ باب سے حرض ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیجئے گا پیارے دوستو یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے اگر آپ رزق میں بے برکتی کا شکار ہیں آپ کے مال و دولت میں کمی ہے تو آپ نے اس وظیفہ کو ہر نماز کے بعد کرنا ہے پانچوں نمازوں کے بعد آپ یہ آسان سا قرآنی وظیفہ کیجئے انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک فضل و کرم سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی اضافہ ہوگا آپ کا مال و دولت ضرور بڑھے گا سورہ قریش جو کہ پارہ نمبر تیس کے آخری حصے میں موجود ہے آپ اس سورہ مبارکہ کو اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر نماز کے بعد سات مرتبہ سیون ٹائمز پڑھ لینا ہے جب بھی آپ نماز سے فارغ ہو جائیں نماز مکمل کر لینے کے بعد آپ نے دعا مانگنے سے پہلے یہ وظیفہ کر لینا ہے جب آپ یہ وظیفہ شروع کرنے لگیں تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ سورہ قریش پڑھ لینی ہے سات مرتبہ سورہ قریش پڑھ لینے کے بعد آخر میں پھر آپ نے ایک مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لینا ہے تو یہ قرآنی وظیفہ ہے جو آپ ہر نماز کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے رزق میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے مال و دولت میں اضافے کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی اللہ پاک فضل و کرم سے اس قرآنی وظیفہ کی برکت سے آپ کے رزق میں جو بے برکتی ہے وہ دور ہوگی رزق کی تنگی دور ہوگی انشاءاللہ مال و دولت میں اضافہ اور خوب برکت ہوگی اس وظیفہ کی جو مدت ہے وہ تحصول مراد ہے یعنی جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو جائے آپ نے اسی طرح بتائے گئے طریقے کے مطابق ہر نماز کے بعد سورہ قریش کو اول آخر ایک ایک مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے سورہ قریش کو سات مرتبہ پڑھ کر دعا کرتے رہنا ہے جتنا آپ اس وظیفہ کو اعتقاد کامل کے ساتھ کریں گے پختہ یقین کے ساتھ کریں گے اتنی ہی جلد آپ اس وظیفہ کی برکات حاصل کر پائیں گے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آج کا یہ قرآنی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیجئے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیجئے گا جو دوست حباب چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ